ہیٹ سٹوک سے بچنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں چیئرمن بلدی آوستی ریحان حاشمی نے سلسلے میں کہا ہے کہ تمام بلدی آتی اسپتالوں اور ڈسپنسریز میں فوری طور پر ایمرجنسی نافذ کر کے ہیٹ سٹوک مینجمنٹ سینٹرز کو فاعل کرنے کے احکامات جاری کر دئیے گئے ہیں مختلف علاقوں میں ہیٹ سٹوک سے بچاؤ کے لیے لگائے گئے کیمپس کا دورہ کرتے ہوئے چیئرمن بلدی آوستی ریحان حاشمی نے کہا کہ گرمی کی شدت میں اضافے کے پیش نظر نازم آباد گل بہار لیاقت آباد گل برگ اور نیو کراچی میں ہیٹ سٹوک سے بچاؤ کے لیے کیمپس لگائے گئے ہیں جہاں تھنڈے پانی اور شربت کا خاص انتظام کیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ گرمی کی شدت کے باعث کسی بھی شہری کو علاقے میں ہیٹ سٹوک یا لو لگنے کی صورت میں قریبی ڈسپنسری یا ہیٹ سٹوک کیمپس سے رجوع کریں اور چیئرمن بلدی آوستی ریحان حاشمی نے یہ بھی کہا کہ اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی بچائیں اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں ضروری ہو تو ہی سر ڈھانپ کر نکلا جائے محکمہ موسمیات کی جانب سے کراچی میں شدید گرمی کی پیشن گوئی کے بعد چیئرمن بلدی آوستی ریحان حاشمی نے تمام بلدی آتی اسپتالوں اور ڈسپنسریز میں فوری طور پر ایمرجنسی نافذ کر کے ہیٹ سٹوک مینجمنٹ سینٹرز کو فال کرنے کے احکامات جاری کرتی ہیں تمام ڈسپنسریز میں صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک ہیٹ سٹوک مینجمنٹ سینٹرز فال رہیں گے جبکہ بلدی آوستی کی ڈسپنسریز میں گرمی سے متاثرہ افراد کو فوری طبیعی امداد کی فرہامی کے لیے تمام تر انتظامات بھی مکمل ہیں کالیفائی ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف اور ضروری عدویات کا وافر مقدار میں وہاں پر پہنچانے کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے دوسرے جانے